گیر قانونی بلوچ یکشہتی کمیٹی کے جلسے کی حقائق، دیجیٹل دہشتگردی اور تہل کا انگیز انکشافات پوری دنیا میں دیجیٹل دہشتگردی کو کنٹرول کرنے کے قوانین موجود ہیں سنگاپور میں دیجیٹل دہشتگردی پھیلانے کی سزا دس سال قید اور پہتر ہزار امریکی ڈالر جرمانہ ہے انڈیا میں تین سال قید پچاس ہزار جرمانہ، ملیشیا میں چھ سال قید اور ایک لاکھ امریکی ڈالر جرمانہ جبکہ جرمنی میں پانچ سال قید اور پانچ لاکھ ڈالر جرمانے کی سزا ہے مارنگ بلوچ کی غیر قانونی بلوچ یکشہتی کمیٹی نے حکومت کی شرائط روزی اول سے ہی نہیں مانی اور حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا ان تمام اقتماد کے شواہد چیف منسٹر بلوچستان اپنے حالیہ بیان میں پیش کر چکے ہیں یہ سیکیرٹی فورسز کو اور عوام کو آمنے سامنے لانے والا کون ہے؟ کیوں نہیں طربت میں یہ جلسہ کیا گیا؟ کیوں نہیں جیڈا میں یہ جلسہ کیا گیا؟ مقصد اس کا یہی تھا کہ آپ گوادر میں جائیں تیس چالیس ہزار لوگ اکھٹا کریں سارے گوادر کو پیک کر دیں سی پیک کی ایکٹیوٹیز کو روک دیں چائنیز ایکٹیوٹیز کو روک دیں جو ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے اس کو روک دیں اور اس کے بعد کہہ دیں کہ ہم تو پورا من بیٹھے ہوئے ہیں اس گیر قانونی کمیٹی کی نام نہات سربراہ مہرنگ صاحبہ ہیں جو سرکاری ملازمہ ہوتے ہوئے نہ صرف شرپسندی پھیلا رہی ہیں ملکہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر بھی سمجھتی ہیں مہرنگ بلوچ کا جھوٹ پھیلانے میں ہندوستانی میڈیا اس کی خاص طور پر مدد کر رہا ہے اکتائیس جولائی کو اس تنظیم کی جانب سے گوادر میں خون کی ہولی کھیلی گئی اور اسگر نامی شخص کو جان کر حجوم میں گولی ماری گئی تاکہ حکومت کو پریشرائز کر کے اپنے نجائز مطالبات منوائے جائے اسگر نامی شخص کو پانچ اشاریہ چھپن کیلیبر کے اسلحے سے گولی ماری گئی اس کیلیبر کا اسلحہ حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان کے پاس موجود ہی نہیں ہے مارنگ بلوچ اس لاش کو لے کر ایک تماشا بنانا چاہتی تھی مگر حکومت بلوچستان نے بروقت فیصلہ کیا کہ کسی بھی صورت اس معصوم کی لاش کی بے حرومتی کی اجازت نہیں دی جائے گی لہٰذا مہرنگ اور اس کے سہولتکاروں کا یہ ڈراما بھی نکام ہو گیا حکومت بلوچستان نے اسگر نامی شخص کی لاش اس کے اصل لوہ حکیم کے حوالے کر دی اسگر اور دین جوانوں کی جانوں کی نقصان کی ذمہ داری مہرنگ اور اس کی تیشتگرد تنظیم پر ہے حکومت کو چاہیے کہ مہرنگ بلوچ کو ڈیجیٹل تیشتگردی پھیلانے اور فساد فی الارد پھیلانے کے جرم میں سخت سے سخت سزا دی جائے کیونکہ مہرنگ کے جلسے کا مقصد افرا تفریب پھیلا کر خود لیڈر بننا ہے اور بلوچستان کے وہ اصل سیاسی رہنما جو سالوں سے سیاست میں ہیں ان کا قد چھوٹا کرنا ہے مہرنگ کو چاہیے کہ اگر اس میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو پہلے ڈاکٹری کے نام پر سرکاری وظیفہ لینا بند کریں اس کے بعد حکومت کے خلاف کوئی پات کریں